اسلام علیکم پیارے دوستو اس پروسس کو کیونکس کہتے ہیں انسان جب مر جاتا ہے تو اس کی لاش کو کچھ منٹس کے بعد شدید ساس ٹیمپریچز میں جمع دیا جاتا ہے ان لوگوں کا خیال ہے کہ اگلے پچاس سے سو سال کے بعد ہمارے پاس ایسی ٹیکنالوجی ہوگی جس سے اس جمع ہوئے انسان کو پھر سے زندہ کیا جا سکے گا ظاہر ہے ایسا ممکن نہیں ہے لیکن یہ لوگ ایسا ہی مانتے ہیں پیارے دوستو آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ اب تک دھائی سو لوگوں کی لاشوں کو اس طرح جمعیا جا چکا ہے اور پندرہ سو لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اس پروسس کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے دنیا میں اسو چار ایسی جگہیں موجود ہیں جہاں یہ کام ہو رہا ہے تین امریکہ میں اور ایک رشیہ میں اب میں آپ کو ان جگہوں کے اندر لے کر چلتا ہوں یہاں ہوتا کیا ہے اور انسانی لاشوں کو جمعیا کیسے جاتا ہے لیکن اس سے پہلے یہ بات کرتے ہیں کہ یہ عجیب کام شروع کیسے ہوا پیارے دوستو اس کی شروعات کرنے والے آدمی کا نام ڈاکٹر رابرڈ ایٹنگر تھا اس آدمی کو ہمیشہ زندہ رہنے کا جنون تھا اس کی اپنی موت دوہزار گیارہ میں ہو گئی تھی اسی ڈاکٹر نے کرائونکس نامی اس پروسس کا آئیڈیا دیا تھا یہ اپرل انیس سو چھاسر